جنپد میں شنیوار کو جلہ اسپطال سہیت پچیس کندروں پر پیتالیس سال کے اوپر کے ناغریکوں کا ویکسینیشن کیا گیا ہے جس کے سممند میں سیمو جوکٹو سدھاکر پانجے نے بتایا ہے کہ جنپد میں جلہ اسپطال مہیلہ چلا اسپطال بی آرڈی میٹکل کالیس سہیت پچیس کندروں پر کوویڈ کاٹی کا کرن کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ رویوار کو بڑی سنکھیاں میں ویکسین آ جائے گا اس کے بعد جنپد میں 146 کندروں پر ویکسینیشن کیا جائے گا انہوں نے کہا جنپد میں کرونا مریضوں کی سنکھیاں بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے سب ہی لوگ سوسل دسٹنسنگ کا پالن کرے تتھا ماسک لگا کر ہی گھر سے باہر نکلے جسے سنکرمڑ کو فیلنے سے روکا جا سکے اس سنبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہیں ویکسینیشن کرائے ناغری کو تتھا سیمو ڈاکٹر سودھا کر پانجے نے کہا جیسی و جیسی کو تھیا میری جو ڈاکٹر س свободوں شρο اکتے ہیں جیسی شکرھا کی طرف قائچے کے Judas مهای ڈاکٹر سودھا Patوک پانجے موسیقا 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 میرا نام کانتی سنگھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹکا کرن کرانا چاہیے اور سافدھانی اس کے ساتھ سا سافدھانی بھی برتنی چاہیے جیسے کی ہاتھ میں اپنا ساف کرتے رہیے ماسک جرور لگائیے لوگوں سے دوری بنا کر رکھئے زیادہ بھی اکتریت نہ کریں اور اس کا لاب اٹھائیے جہاں آپ کو سبیرا مل ہوئے یہ لاب اٹھانے کا جیسے جیلاس پتال جہاں کے ہم لوگ بھی لگوائے ہیں اور جہاں جہاں بھی ہے زیادہ سے زیادہ سنگھے میں جا کر آپ لوگ ٹکا کرنے بڑھتے ہیں جی آٹھ ٹکا لگا ہے پتہ نہیں کوئی کچھ کہا نہیں ہے کہے ٹکا لگے گا لائن میں تھے اس کے بعد ٹکا لگا ہے یہاں سو ہی لگا بس جنتہ ستیا کانا چاہیے جنتہ ستیا کانا چاہیے لوگوں کو لگوائے کیلہ لگا ارے نہیں لگوانا چاہیے اس میں کیا جاتا ہے سب کو لگوانا چاہیے کے اندروں پر ہمارا ویکشنیشن چل رہا ہے ویکشن تھوڑی سی شارٹ ہے لیکن تھوڑی بہت ویکشن جہاں پر ہے وہاں سب کے اندروں پر چلائی جا رہی ہے کل سے ہمارے پاس ویکشن آ جائے گی تو ہم برہد سکیل پر ایک سو چیالیس جگہوں پر ویکشن کرو ویکشنیشن کرائیں گے اور پندرہ ہزار سے جیادہ لوگوں کا ویکشنیشن کرائیں گے اپیل بلکل ہے ہمارا تیسٹنگ کرونا بڑھ رہا ہے یہ سٹین جو ہے بہت ہی کانٹیجیس ہے بہت تیجی سے پھیل لہا ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ کا بلکل دھیان دیں لو ماسک بلکل لگا کر کے باہر نکلیں جب ضروری ہو تبھی گھر سے باہر نکلیں پندرہ دن تک ہم لوگوں کو دھیان دینا ہے اور اگر ہم دھیان دے دیئے تو اس کی جو گتی بڑھ رہی ہے اور سکو ہم لوگ سکتے